تو دوستو ایک نیا فلم آیا ہے جس کا نام ہے چینگیج اور میں نے یہ موی دیکھی اور اب ہم کریں گے اس موی کا ریویو اور ساتھ ساتھ ہی جانیں گے موی کے کچھ پوزیٹیو اور نیگٹیو پونٹس کے بارے میں تو چلیس روات کرتے ہیں اگر موی کی سٹوری کی بات کرے بھی نہ کوئی سپوائلر دیئے ہوئے تو چینگیج ایک گینگسٹر کی کہانی ہے جس نے انیس سو ستر سے لے کر انیس سو نبی تک کلکتہ کے سڑکوں پر راج کیا اور کہانی میں دکھایا گیا ہے کیسے ایک صدارن آدمی کا بیٹا چھوٹے موٹے کرائم کر کے کیسے بڑا ڈون بنتا ہے کلکتہ کا اب بات کرتے ہیں موی کے کچھ پوزیٹیو پونٹس کے بارے میں پوزیٹیو نمبر ون سٹوری ویسے تو فلم کی کہانی کوئی نئی نئی ہے کہانی کہنے کا ڈھنگ ایک دم بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے موی میں آپ کو شروع سے لے کر انٹ تک باندے رکھتی ہے کہیں پہ بھی بہت نہیں ہونے دیتی کیا ہے چاہے چنگیز کے رول میں جیت ہو یا نندنی کے رول میں سشمیتہ چٹر تھی پوزیٹیو نمبر تین ڈائریکشن کہانی کے بعد سب سے موی کی مکھے چیز ہے ڈائریکشن اور راجس کا انگولی نے موی کا ڈائریکشن بہت بڑیاں کیا ہے وہ بھی اتنے کم بجٹ میں اب بات کرتے ہیں موی کے نیگٹی پونٹس کے بارے میں موی تھوڑ تھوڑی لینٹھی فیل ہوتی ہے اور لاشٹ میں ایک بندہ گداری کرتا ہے اگر آپ پرو ہیں گینگسٹر موی میں تو آپ اہلے ہی جان جاؤ گے کون گدار ہے اور موی کے ٹویسٹ اور ٹرنز کچھ زیادہ سرپرائز نہیں کرتے باقی اور وال موی کو ایک لائن میں ریوی کروں تو موی اچھی ہے یعنی کی گوٹ جو کہ آپ کو ایک بار جرور دیکھنی چاہیے لاشٹ ٹائم گینگسٹر موی کب جا دیکھی تھی اس سے تو یہ موی تسکنہ بہتر ہے اگر آپ نے یہ موی دیکھ لی ہے تو کمیٹ کر کے بتانا آپ کو موی کیسے لگی اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں